بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جاری ٹینشنز کے حوالے سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹس جہاں پر وائٹ ہاؤس نے ہنگامی پریس بریفنگ بلائی گزشتہ رات روٹین سے ہٹ کرتی ویکنڈز پر وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ نہیں ہوتی لیکن کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کرنا تھی جس لیے پریس بریفنگ بلائی گئی کیا اناؤنسمنٹس کی گئیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے بعد اسرائیل جپان نوروے اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی اہم حکمات جاری کر دیئے گئے ہیں نہ صرف ان ممالک نے بلکہ رشیا نے بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے اس اناؤنسمنٹ کا انتظار امریکہ برطانیہ نیٹو کنٹریز بلکہ پوری دنیا کو تھا رشیا نے جواب تیار کر لیا ہے اور یہ اناؤنس کیا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں میں وہ جواب امریکہ اور نیٹو کے حوالے کر دیا جائے گا بہت امپورٹنٹ ہے وہ جواب جو تیار کیا گیا ہے رشیا کے جانب سے کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک بحث بہت زیادہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر مین سٹریم میڈیا پر سپیشلی انٹرنیشنل میڈیا میں کیونکہ اس وقت موسکو کے دورے کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ممالک کے جو وفود ہیں ڈیلیگیشنز ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو یوکے کی جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ موسکو میں موجود ہیں جنہوں نے سرگیل لیور آف سے ملاقات کی اس سے قبل یوکے کی جو سیکرٹری ہیں فورن افیرس کی وہ بھی موسکو میں موجود تھیں اور دیگر ممالک کے سربراہان نے بھی موسکو کا دورہ کیا انٹینشنز کے دوران لیکن جو امینل میکرون فرانس کے صدر کا دورہ تھا جس طرح سے انہیں ریسیف کیا گیا جس طرح سے ان کی میٹنگ ہوئی ولاد میر پوتن کے ساتھ تیرہ فٹ لمبا ٹیبل لگایا گیا جس کے ایک جانب امینل میکرون موجود تھے دوسری جانب ولاد میر پوتن موجود تھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا ملے بھی نہیں ایک دوسرے سے جو کہ مین سٹریم میڈیا پر فرانس کے میڈیا میں ویسٹن میڈیا میں بہت زیادہ بحث بنی ہوئی تھی رشیہ نے ریزن بتا دیا ہے اس تیرہ فٹ لمبے ٹیبل کو رکھنے کا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس وقت یوکرین اور رشیہ کے بارڈر پر چل کیا رہا ہے یہ مناظر آپ کو بیک گراؤن میں نظر آ رہے ہوں گے جو وائٹ ہاؤس ہے واشنگٹن ہے نیٹو چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرین کو رشیہ نے مکمل طور پر چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے بیلروس میں جو ڈریلز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں یوکرین کے بارڈر پر رشیہ کی جانب وہاں بھی فوجوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور بلیک سی میں بھی جو روس ہے اس کے بحری بیڑے اس کے بحری جہاز اس کے جنگی جہاز گشت لگا رہے ہیں تو سیچویشن جو ہے وہ دونوں جانب ایک طرف یوکرین میں ملٹری ڈریلز چل رہی ہیں دوسری جانب رشیہ میں ملٹری ڈریلز چل رہی ہیں اور اس ایمپورٹنٹ وقت میں ایک ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی گئی وائٹ ہاؤس کی جانب سے وائٹ ہاؤس نے گزشتہ رات پاکستانی وقت کے مطابق تقریبا رات ساڑھے بارہ بجے یہ پریس بریفنگ بلائی جو کہ روٹین سے ہٹ کر تھی جینسا کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان آئیں یہاں پر لیکن انہوں نے یہ بریفنگ جو ہیں انہوں نے نہیں دی بلکہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولون ہیں انہوں نے ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دی ہے ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا کی یہ سن لیجئے اس کے بعد جو صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیا راہی اگرے میں رہنے والے امریکی شہری یکرین سے نکل جائیں ای ریپیٹ انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ امریکی شہری جو کہ یوکرین میں ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں کیونکہ کسی بھی وقت رشیا یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی جانب سے متعدد بار امریکی صدر جو بائیڈن ہو یا پھر انٹونی بلنکن ہو ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا ہے لیکن اس بریفنگ میں ایک چیز ڈیفرنٹ تھی صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اس انٹیلیجنس رپورٹ کی کتنے پرسنٹ شورٹی ہے تو جس کے جواب میں جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اتنی ہمیں شورٹی ہے اپنی انٹیلیجنس پر کہ میں ایک مقررہ وقت سے ہٹ کر ایک روٹین سے ہٹ کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں اور دو دفعہ میں نے کہا کہ امریکی شہری یوکرین سے نکل جائیں تو اتنی سٹرونگ انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ امریکی شہری یوکرین سے نکل جائیں یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جب امریکہ کی جانب سے سامنے آئیں اس کے بعد اسرائیل جاپان نوروے اور دیگر ممالک نے بھی جو نیٹو گھنٹریز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا اپنے شہریوں کو کہا کہ وہ بھی یوکرین سے ارتالیس گھنٹوں کے اندر نکل جائیں اب پاکستان کی جانب سے ابھی تک ایسے احکامات سامنے نہیں آئے یوکرین میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے پاکستان کا اس کے لیے کوئی احکامات پاکستان کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے ریشیا نے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے ریشیا کے دو مطالبات ہیں میں سکیم سکین کر کے ککلی بتا دیتا ہوں جن کو نہیں معلوم ریشیا نے کہا ہے کہ یوکرین کبھی نیٹو کا حصہ نہ بنے اور نیٹو افواج کو ریشیا کے سراؤننگ سے ایسٹرن یورپ سے پیچھے ہٹایا جائے تو اس کا تحریری جواب دیا تھا وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن نے اور نیٹو نے دو جوابات دیئے گئے تحریری طور پر ریشیا کو ریشیا کو یہ کہا گیا تھا کہ تحریری طور پر ان جو جوابات امریکہ اور نیٹو کے جانب سے سامنے آئے ہیں ان کو تحریری طور پر اس کا جواب جو ہے وہ نیٹو کو اور واشنگٹن کو بھیج دیا جائے تو ریشیا پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے لیکن اب ریشیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ریشیا ان کا تحریری جواب جو ہے وہ ارسال کر دے گا امریکہ اور نیٹو کو ریشیا کے تحریری جواب میں آپ کو بتا دوں جو کہ ولاد مہر پوتن جو امینول میکرون کے ساتھ ان کی جوائنٹ پریس بریفنگ ہوئی تھی اس کے دوران وہ بتا چکے تھے کہ نیٹو نے اور امریکہ نے ہمارا جو یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کرنے کا مطالبہ ہے اس پر کان نہیں دھرے نیٹو افواج کو ایسٹن یورپ سے پیچھے ہٹانے پر تھوڑی سی لچک امریکہ اور نیٹو ممالک کی جانب سے سامنے آئی ہے لیکن نیٹو کا دروازہ بند کرنے سے متعلق جو مطالبہ ریشیا کے ہے اس پر جو پوزیٹیو آنسر ہے تھوڑی سی بھی لچک امریکہ اور نیٹو کی جانب سے نہیں دکھائی گئے تو ریشیا کے جانب سے جو تحریری جواب ہے اس میں دوبارہ سے یہ نکتہ اٹھایا جائے گا جو کہ رشیا کے صدر ولاد مہر پتن جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کیا کہا تھا میں آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں جو اس جوائنٹ پریس پریفنگ کے دوران ولاد مہر پتن نے کہی تھی کہ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بنتا ہے تو پھر یوکرین کریمیا واپس لینے کے لیے نیٹو افواج کے ساتھ رشیا پر چڑھائی کرے گا ولاد مہر پتن نے یہ کہا تھا کہ ہم نیٹو کے مقابلے میں جو تیس ممالک ہیں ان کے مقابلے میں رشیا جو ہے وہ اکیلہ ان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا وہ تیس ممالک ہیں بہت بڑی طاقتیں ہیں رشیا اکیلہ ہے لیکن ہم ایک نیوکلئر پاور ہیں ولاد مہر پتن نے نیوکلئر پاور کا بتا کر ایک ایٹمی جنگ کی دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ رشیا ہار نہیں مانے گا اور ہار جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی صرف تباہی ہوگی پوری دنیا میں تو ولاد مہر پتن کے جانب سے کریملین کے جانب سے کیا تحریری جواب دیا جاتا ہے واشنگٹن کو نیٹو کنٹریز کو وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جس میں اگر رشیا نے فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے جس طرح سے کہا کہ رشیا باتچیت کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے جسے ڈینائے کیا گیا موسکو کے جانب سے لیکن اگر رشیا تحریری جواب میں تھوڑی سی لچک دکھاتا ہے اپنے دونوں مطالبات پر پھر یہ جو تینشنز ہیں یہ کم ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹس ولاد مہر پتن کے جانب سے سرگل ایوروف کی جانب سے اور موسکو کے اوفیشلز کی جانب سے سامنے آئی تو پھر یہ یقینا جو تحریری جواب ہے اس میں دوبارہ سے رشیا اپنے دونوں مطالبات کو ریپیٹ کرے گا جس کے لیے ایٹمی جنگ کی بھی دھمکی ولاد مہر پتن دے چکے ہیں ابھی بھی موسکو میں بہت سارے ممالک کے جو وفود ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے یوکے کے ڈیفنس منسٹر گزشتہ رات وہ پہنچے موسکو انہوں نے ملاقات کی سرگل ایوروف جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں ان سے اور اس ملاقات کے دوران دوبارہ سے باتچیت کے ذریعے دونوں مطالبات پر رشیا کے باتچیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش پر بات کی گئی اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ جو دوریں ہو رہے ہیں موسکو کے اس میں ریسیف بھی کیا جاتا ہے موسکو کے جانب سے ہاتھ بھی ملائے جاتے ہیں اوفیشلز کے ساتھ اور نارمل جو ٹیبل ہوتی ہے میٹنگ روم ہوتا ہے وہاں پر یہ میٹنگز ہوتی ہیں لیکن ایمینال میکرون جو فرانس کے صدر ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات تھی جس طرح سے ان کا ریسیپشن تھا جس ٹیبل پر جس روم میں انہیں بٹھایا گیا اور جس طرح سے ولاد مہر پتن ان سے ملے میں نے اس ویڈیو میں جو گزشتہ ویڈیو میں جس میں اس کا ذکر کیا تھا اس ملاقات کا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولاد مہر پتن نے نہ ہاتھ ملایا نہ کرونا والا ہاتھ ملایا اور ایک تیرہ فیٹ کا ٹیبل ان دونوں کے درمیان تھا جس کے ایک کونے پر ولاد مہر پتن اور دوسرے کونے پر ایمینل میکرون تھے اس ملاقات کے بعد سے ہی میڈیا پر یہ ٹیبل جو ہے وہ زیر بحث تھا نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ مین سٹریم میڈیا پر جو ویسٹرن میڈیا ہے وہاں پر یہ ٹیبل ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی کیوں ڈیفرنٹ تھی یہ ملاقات تو کریملن کے جانب سے رشیا کے جانب سے جواب سامنے آیا کہ ایمینل میکرون جب موسکو پہنچے تو ایک کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو بھی افیشلز وہاں پر آتے ہیں ان کی ولاد مہر پتن سے ملاقات سے قبل ان کا جو ہے وبا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایمینل میکرون نے یہ کہہ کر وہ ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں سپائے کا خدشہ ہے انہیں یہ خدشہ ہے کہ موسکو کی جانب سے ان کی جاسوسی کے لیے کوئی آلہ نسب کر دیا جائے گا یا پھر اس طرح کی کوئی کاروائی کی جائے گی اس لیے انہوں نے منع کیا صاف صاف کہ میں کرونا کا ٹیسٹ نہیں کر باؤں گا اور میں اسی طرح ولاد مہر پتن سے ملوں گا جس کی وجہ سے ولاد مہر پتن کی جو ملاقات ہوئی مینل میکرون سے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں نیو یارک ٹائمز رائٹرز یہ انٹرنیشنل میڈیا جو جریدے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ تیرہ فیٹ لمبا ٹیبل ان دونوں کے ملاقات کے درمیان رکھا گیا اور ولاد مہر پتن نے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور ریسیب بھی نہیں کیا ایمینل میکرون کو ایمینل میکرون وہ صدر ہیں وہ سربراہ ہیں جو کہ سپائے کا نشانہ بن چکے ہیں پیگسز جو اسرائیل کا سپائے ویئر ہے اس کے ذریعے بھی ان کا جو فون ہے وہ سپائے کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں بہرحال انٹرنیشنل میڈیا میں ڈیفرنٹ رپورٹ سامنے آ رہی تھی جس کا جواب جو ہے وہ موسکو کی جانب سے دے دیا گیا اب ایمینل میکرون اور روس کے صدر ولاد مہر پتن کی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہونی ہے آج ہفتے کے روز اور سب سے امپورٹنٹ ٹیلی فون کال جو بائیڈن اور رشیہ کے صدر ولاد مہر پتن کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو آج ایکسپیکٹڈ ہے ہفتے کے روز جس میں جو کہ تیہ کرے گی کہ آگے آنے والے دنوں میں جو رشیہ کے دو مطالبات ہیں ان کو لے کر حالات کس جانب چاہیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ